بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیچھے بات آئی تھی کہ قرض کا مال اگر مثلی مال ہو اور دستیاب ہو تو مثل ہی لوٹائے جیسے گیہو کے بدلے گیہو چاول کے بدلے چاول اگر فیلحال موجود نہ ہو تو اس کی قیمت لوٹائے مال متقوم ہو تو صورتاً اس کا مثل لوٹائے جیسے بکری قرض کی طور پر لی تو اس کی جگہ اسی احصاف کی حامل بکری لوٹا دے اسی احصاف کی حامل جو ہے بکری لوٹا دے قرض لینے والے اور دینے والے میں قیمت کی مقدار یا مثل کہ احصاف میں اختلاف ہو تو قرض لینے والے کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی اس لئے کہ وہ مدعا علیہ ہے آگے فرمارے وَلَا اَجُوزُ بِشَرْتِ رَدِّ صَحِيْهِنَا مُقَسَّرْ اَوْ زِيَادَةَ وَلَوْ رَدَّهَا كَذَا بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنُنُ کہے کے بعد دیکھئے قرض کے اندر ایسی شرائط لگانا جو شریعت کے بالکل خلاف ہے عقد کے مناسب نہیں ہے تو وہ عقد قرض کو فاسد اور باطل کر دیتی مثلا اس شرط پر قرض دینا کسی کو کہ میں آپ کو ابھی دس ہزار روپے دے رہا ہوں ایک مہینے کے بعد آپ مجھے گیارہ ہزار روپی ہے یعنی ایک ہزار کے اضافے کے ساتھ لوٹائیں گی یا عیبدار چیز قرض کے طور پر دے دے اور یہ شرط لگا ہے کہ بے عیب چیز اور اچھی چیز آپ کو لوٹانا ہے یا اس شرط پر قرض دے دے کہ لینے والا اپنا گھر قرض دینے والے کے ہاتھوں فروخت کرے گا تو اس طرح کی شرط لگانا فاسد ہے اور یہ عقد کو فاسد کرنے والی ہے عقد کو فاسد کرنے والی ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ ہر وہ قرض جو جو دینے والے کے لئے فائدے کا باعث ہو وہ سود ہے وہ کیا ہے سود ہے اس لئے کہ قرض میں اصل تو ضرورت من کا تعاون ہے اور اس میں دینے والا اگر اپنے نفع کی شرط لگائے تو اس تعاون کے بالکل منافع چیز ہے اس لئے شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے اس لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارک ہے قرض اور بے حلال نہیں یعنی قرض میں کسی چیز کے فروخت کی شرط لگانا کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنا گھر میرے ہاتھوں بیج دیں گے یہ جائز نہیں ہے بلکہ عقد کو جو ہے بیکار کر دے گا ہاں انہوں نے ایک چیز کہی کہ بغیر شرط کے بغیر شرط کے قرض لینے والا کچھ اضافہ کر کے دے دے وہ اچھی چیز ہے جو ہے اچھی چیز ہے جبکہ دونوں کے درمیان میں پہلے سے کوئی شرط ہو گئے رہتے نہیں ہوئی تھی تب تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ بہترین لوگ بہتر طریقے سے قرض کو لوٹانے والے ہوتے ہیں تو بغیر شرط کے اگر اس نے واپس کر دیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ولو شرط مکسرا ان صحیح او ان یقردہ غیرہ لگا الشرط اگر قرض دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ میں آپ کو اچھی چیز دے رہا ہوں لیکن آپ لوٹاتے وقت مجھے ردی چیز خراب چیز عیبدار چیز دے دیں گے یا میں آپ کو قرض دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ دوسرے کو قرض دیں گے تو ایسے صورت میں اس طرح کی شرائط اگر قرض میں لغو مانے جائیں گے بیکار مانے جائیں گے ان کا نبھانا واجب نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اگر قرض فاسد نہیں ہوگا اس لئے کہ اس میں جو ہے قرض دینے والے کا کوئی نفع نہیں ہے قرض خواہ کا کوئی نفع نہیں بلکہ مقروض کا چاہے نفع ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب کہتے ہیں کہ ایک بات ذہن میں لکھیں کہ قرض دینے والا جس وقت بھی چاہے قرض کی واپسی کا مطالبہ لینے والے سے کر سکتا ہے چاہے اقد کرز میں کوئی مدت متعین ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس کو اختیار ہے وَلَوْ شَرْتَ عَجَلًا فَهُوَ كَشْرْتِ مُكَسَّرْ عَنْ صَحِيْهِ اِلَّمْ يَكُلْ لِلْمُقْرِزْ غَرَزٌ کہتے ہیں کہ اگر قرض دینے والے نے کوئی مدت کی شرط لگائی تو اس کے لئے شرط لگانا صحیح ہے اگر اس شرط میں قرض دینے والے کا کچھ فائدہ ہو مثلا لوٹ مار کا زمانہ ہو اور ادائیگی کے لئے ایسی مدت تئے کی جس میں بظاہر امن و امان حاصل ہو جائے گا تو اس شرط سے پھر اقد قرض فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس میں قرض دینے والے کا نفع ہے تو یہ شرط ایسی ہے جیسے یعنی اضافے کی شرط کی طرح ہو گئے ایسی شرط اوپر جو گزری ہے یعنی فاسد شرط ہو گئی جیسے کسی نے یہ کہا ہو کہ میں آپ کو صحیح دراہیم قرض دے رہا ہوں لیکن آپ مجھے کھوٹے واپس کرنا یا میں اچھی میں آپ کو کھوٹے دراہیم دے رہا ہوں فاسد اور عیبدار چیز دے رہا ہوں اور آپ مجھے اچھی چیز واپس کرنا تو ایسا ہوگا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا تب تو ٹھیک ہے کوئی چیز بتائیں انہوں نے وَلَوْ شَرْتَ عَجَلًا فَهُوَا كَ شَرْتِ مُقَسَّرْ عَنْ صَحِي اِلَّمْ يَقُلْ لِلْمُقْرِزْ غَرَزُ کہ کوئی مدت متعین کی اور قرض دینے والے کا اس میں کوئی نفع نہیں ہے تب تو یہ شرط کا لحاظ سے رکھا جائے گا وَإِنْكَانَكَ زَمَنِ نَحْبِن لُوْتْمَارَ کا زمانہ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ امن و امان والی مدت میں قرض لینے والے دینے والے کو واپس کرے تو یہ تو شرط فاسد ہے کہ میں آپ کو صحیح فاسد چیز دے رہا ہوں آپ مجھے اچھی چیز لوٹائیں گے تو اصح قول کی مطابق پھر یہ یعنی شرط لگانا بھی عقد قرض کو فاسد کر دے گا عقد قرض کو جو ہے فاسد کر دے گا عقد قرض میں قرض دینے والے کو کچھ شرائط لگانے کی اجادت ہے اور ان کا نبھانا لینے والے کے لئے لازم ہے ضروری ہے اور وہ شرائط عقد قرض کی پختلگی اور قرض کے حق کو ثابت کرنے کے لئے اور تاقید کے لئے ہوتی ہیں عمومی طور پر مثلا قرض دینے والے نے کہا کہ میں آپ کو دسزار روپے قرض دے رہا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنی موٹر سائیکل یا آپ اپنا گھر یا اپنا فلیٹ میرے پاس ایک مہینے کے لئے گر بھی رکھیں استعمال تو نہیں کرے گا یہ لیکن صرف رہن کے دور پر رکھے گا تو ایسی شرط لگانا جائز ہے یا میں آپ کو دسزار روپے قرض دے رہا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کوئی زامین لیا تاکہ آپ نے کبھی آدھا نہیں کیا تو میں زامین سے مطالبہ کر سکو کہتے ہیں قرض دینے والے کو رہن کی شرط لگانا یا کفیل کی شرط لگانا جائز ہے یا اگد قرض پر گواہ رکھنے کی بھی شرط لگا سکتا یا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو قرض تو دوں گا لیکن قاضی کے سامنے دوں گا تو ایسا کرنا بھی اس کے لئے جائز ہے وَيَمْلِكُ الْقَرْضَ بِالْقَبْز لینے والے نے قبضہ کر لیا تو اب وہ قرض کا مالک بن جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ تصرف کرے گا تب جا کر وہ قرض کا مالک بنے گا تصرف کرنے سے جو ہے قرض کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گی وَلَهُ الرُّجُو فِي عِنِهِ مَادَا مَبَاقِيًا بِحَالِهِ فِي لَسَحْ وَاللَّهُ عَلَى کہتے ہیں کہ آغد قرض جب صحیح ہوتا ہے اس کے احکامات مرتب ہوتے ہیں یعنی لینے والا قبضہ کر لے گا تو اس کا مالک بن جائے گا اور قرض دینے والا جب بھی مطالبہ کرے اس کا بدل لٹانا اس کے لئے ضروری ہوگا بات آئی سامنے قبضے کے بعد ابھی اگر لینے والے نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا اور وہ چیز اسی حالت میں باقی ہے اور کسی دوسرے کا کوئی لازم حق اس سے وابستہ نہیں ہوا ہے تو قرض دینے والا اسی چیز کو بھی واپس لے سکتا ہے اس چیز کو بھی قرض دینے والا واپس لے سکتا ہے مَادَا مَبَاقِيًا بِحَالِهِ فِي لَسَحْ اَسَحْ قَوْلِكِ مُتَابِك وَاللَّهُ عَلَى یہ کہہ رہے ہیں واپس لے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کا اس میں حق وابستہ نہیں ہوا ہے لیکن اگر وہ چیز اپنی حالت پر باقی نہیں ہے جیسے بکری قرض پر لی تھی اب وہ لینے والے نے زباہ کر دی یا گیہو لیا تھا اور اس کو پیس دیا چاول پیس دیا یا یعنی وہ حالت باقی نہیں رہی یا اس کے ساتھ کسی اور چیز اور کا لازمی حق جو ہے وابستہ ہو گئے مثلا قرض کے طور پر گاڑی لیا اور کسی کے پاس رہن کے طور پر رکھ دی تو ان صورتوں میں قرض دینے والا اسی چیز کے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا اسی چیز کے واپسی کا مطالبہ جو ہے نہیں کر سکتا تو یہ قرض سے متعلق احکامات ہیں چونکہ قرض کے اندر انہوں نے چیز بتائی کہ اگد سلم کے اندر جیسے وصف بیان ہو سکتا اگر یہاں پر بھی ان چیزوں کے دریئے سے اوناوصاف کے دریئے سے چیز متعین ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قرض کے اندر لیندین صحیح ہوتا ہے اللہ اس لئے اگد سلم کے باتش کو بیان دیا